یہ دیکھیں جی ہم اس زمین کے گاؤں جو ہے اس میں جا رہے ہیں زمین کی طرف یہ گاؤں کراس کر رہے ہیں گاؤں کا اب یہ باہر والا بزار آیا یہ چھاؤں کا ہے یہ پکی سڑک یہ بھی گاؤں گاؤں یہ سارا یہ رکبہ شروع ہو چکا یہ ساتھ جو ہے پکی کے اوپر اگر یہ چار اکڑ کاٹ کے بھیج لیں تو رکبے کا پیسے تو یہاں پورے ہو جاتے ہیں کسی کو پانچ مرلے کے پلاٹ کاٹ کے دے دے یہ تیتیس اکڑ رکبہ ہے نیری پانی بھی ہے اور ٹو ایل ٹرپینیں لگی ہوئی ہیں بجلی پر موٹریں لگی ہوئی ہیں پانی بہت زیادہ ہے اس رکبے کا اور بالکل یہ بھی وی ای پی رکبہ ہے یہ دیکھیں یہ گنے کی فصل ہے یہ بیگ سیڈ پر ان کی لوکیشن ہے رکبے کی گاؤں کی بیگ سیڈ سے یہ دیکھیں یہ دونوں سیڈوں پر وہ ہی رکبہ ہے لیکن یہ ابھی یہ اس رکبے کی جو کھالے پر موٹر لگی ہو یہ ٹو ایل وہ ہے یہ بیگ سیڈ ہے رکبے کی اور یہ سب وہی رکبہ ہے اور اس میں فصل بھی منجی گنے کی فصل ادھر زیادہ ہے اور اور علو مٹر کی فصل زیادہ ہے یہ علو کاشت کیے ہوئے ہیں یہ سب جدر وہ درخت نظر آ رہے ہیں اسی تک یہ رکبہ ہے یہ علو کی فصل ہے ابھی یہ دیکھیں کچھ علو اور یہ 33 اکڑ رکبہ ہے ٹوٹل اور گاؤں کے ساتھ ہے اور اس کی ڈمانڈ جو لاسٹ ڈمانڈ ہے نا وہ تیس لاکھ رپے ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت کوئی پیسے ان کو دخائیں ٹوکن کے ساتھ بات کی جائے تو کوئی دس رپے کمی پیشی ہو جائے لیکن یہ بہت عالی رکبہ ہے گاؤں کے ساتھ ہے ادھر اگر گاؤں کے ساتھ والے چار اکڑیسی رکبے سے کٹ کر پانچ پانچ مرلہ لوگوں کو بیچ دیں تو وہ رکم تو ادھر ہی پوری ہو جاتی چاہوں اکڑوں میں باقی تو منافعی ہے اور بہت اچھا رکبہ ہے بہت اللیکیشن دونوں سیڈوں پر